جن لوگوں نے جن کو جوین کیا ہوا ہے جن جاتے ہیں ورزش کرتے ہیں ایکسوسائز کرتے ہیں اور ان کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسی میڈیشن استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے اندر طاقت آئے تو دیکھیں اگر آپ سپلیمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں خدا رہا ایسی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کے جسم کے لیے آپ کی بوڈی کے لیے آپ کے لیے ہانی کارک ثابت ہوئے آپ خود سے بنا کے کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو کیا آپ کو بلکل سو کے سو پرسین سرکھ چھت رکھے آپ کی بوڈی کو فائدہ پوچھائے آپ کے لیے بلکل ہانی کارک نہیں ہونی چاہیے تو جن لوگوں نے جم میں جانا شروع کیا ہے یا جم وہ پہلے سے ہی جم جا رہے ہیں ورزش کر رہے ہیں ایکسوسائز کر رہے ہیں اور اپنی بوڈی بنانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں میری تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتا اس کے جتنے نقصانات ہیں میں وہ بتا بھی نہیں سکتا آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جسے آپ کو کہیں سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے روزانہ جم جائیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا چاہیں جتنا چاہیں برزش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی پر ارکین کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ اسی کو استعمال کریے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نسخہ آپ کو مل جائے اور آپ کو فولاد بنا دے پہلوان بنا دے طاقتور بنا دے تو ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں از حرید ابا خانے کی جانب سے میں ہوں حقیم محمد رزبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ کو لینا کیا ہے اس میں دو انڈے کی زردی دو انڈے کی زردی شہد دزگران سفید پیاز کا رس دزگران تینوں چیزوں کو آپ اس میں فیٹ لیں ان کا مرقب بنا کے چاٹ جائیں یاد رکھئے اگر آپ روزانہ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم اتنا طاقتور ہو جائے گا اور گوشت بھی اس سے بڑھتا ہے جسم طاقت ہوتا ہے آساب میں مضبوط ہی آتی ہے اور گوشت بھی اس سے بڑھتا ہے یہ یاد رکھئے گا تو آپ اس کو ضرور 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 استعمال کریں جم والوں کے لیے جو جم جو ان کیے ہوئے ہیں جو جم جاتے ہیں ورزش کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے بہت خاص چیز ہے استعمال کر کے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت